موسیقی بہت بری طریقے سے گو کے کئی خوشخبریاں بھی ہمیں ملی ہیں لیکن ابتداء میں ہی بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی سب کو پتا ہے کہ آخری لمحے میں نیوزیلینڈ نے مو موڑا اور میٹ شروع ہونے سے قبل ہی دورہ حتم کر کے پاکستان سے چلا گیا اب بات یہ ہے کہ نیوزیلینڈ چلا گیا تو کیا ہوا انہی میدانوں میں کرکٹ ہوگی اور بھرپور ہوگی اور نیوزیلینڈ کو یہ جواب دیں گے مجھے چھوڑ کے جب تم جاؤگے بڑا پچتا ہوگے اور جناب جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا سیکیورٹی ایشیوز تھے جو ہمارے پاس مناظر تھے جو ہم ریپورٹ چلا رہے تھے جو سارا دن ڈسکشن ہوتی رہی وہاں پر تو یہ کہیں نظر نہیں آیا کہ سیکیورٹی ایشیوز تھے اس کے علاوہ جارن سمی کرس گیل کی جو بیانات بھی آئے سامنے ہم نے ان کی ٹویٹس بھی دیکھی وہ میرا خیال سے دنیا کو بتانے کیلئے کافی تھے کہ پاکستان کتنا سیکیور ملک ہے اور ہمارے پاس جب انٹرنیشنل کھلاڑی آتے ہیں اور کھیلتے ہیں وہ چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے میدان کتنے سیکیور ہیں اور دوسرا یہ کہ پاکستانی کتنا دل کھول کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو شامدید کہتے ہیں پتہ یہ ہوا کیا ہے یہ وہی ہوا ہے کہ آخری مومنٹ پر جو منع ہوتا ہے مطلب کئی بہانے ہوتے ہیں اس تخارے میں نہیں آیا اب بانی مانے گاست کا ایشو ہے پپو سے بچپن میں ان کے بچے سے رشتہ ہو گیا تھا وہ تو مجھے اب پتا چلا تو نیوزیلنڈ نے کچھ وہ والی حرکت کی ہے لیکن چلا گیا تو کوئی بات نہیں جن شہروں میں کیویز نے کھیلنے سے کیا انکار وہاں ہوگا نیشنل ٹی ٹوینٹی کا میلا پہلا مرحلہ رابرپنڈی اور دوسرا لاہور میں ہوگا دنیا کو بتایا جائے گا کہ نہ صرف پاکستان محفوظ ہے بلکہ جب جب آپ پاکستان سے کرکٹ چھیننے کی کوشش کریں گے پاکستان will return you the favor پاکستان will come back and will hit hard ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی سکوٹ میں شامل کھلاڑی اس ایونٹ میں حصہ لیں گے اور پی سی بی شہرین رمیز راجہ کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب آگے بڑھنا ہوگا نیوزیلنڈ کے دورہ ادھورہ چھوڑ جانے کے بعد اب پاکستان آئی سی سی میں معاملے کو کیسے اٹھائے گا اور کیا آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمز دورہ پاکستان کریں گی پروگرام میں اس پہ آگے چل کے تفصیلی بات کریں ہم اسے گیسٹ ہوں گے جنہیں آپ مدو بھی کریں گے اور اس پہ ڈسکاشن کریں گے ایک اور اچھی خبر آپ کو دیں گے ایک اور اس لئے میں کہہ رہی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے میدان کو ویران کرنے کا سوچ رہے تھے ان کو ہم نے ایسا جواب دیے کہ ہم انہی میدانوں کو دوبارہ سے انشاءاللہ بات کریں گے وہاں پہ چوکے چکوں کی بہار آئے گی ایک اور اچھی خبر ہے اور وہ ہے کراچی والوں کے لئے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں شہر قائد کے باسیوں کو کوئی اچھی خبر دیتی ہوں کوئی پیاری خبر دیتی ہوں کیونکہ اتنے مسئلوں میں گھرے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے سب صویرے اچھی خبر دینا بڑا خوشی کا باعث بنتا ہے کراچی والوں کو ساف ستری منصوبے پر عوام سفر کب کریں گے یہ ایک بڑا سوات ہے اچھا یہ پتہ ہی کیا میک آپ نے یہ کہا نا یہ یہ کراچی میں بسس اس طرح کی پہلی نہیں آئی ہیں تو بی ویری فرنک ٹرانس لیویا آپ کو یاد ہوگا بڑی بسس تھی مستویٰ کمال کے دور میں وہ آئیں لیکن اس کے بعد ان کا ہوا کیا ان کا قبرستان بنا ہوا تھا کچھ بسس تو آتی ہوں نظر بھی نہیں آتی تو یہی ہوا نا وہ آئیں چلیں اور اس کے بعد ٹائر الگ انجن الگ باڈی الگ خیر لیکن ہمیں اس اقدام کو سرانا چاہیے کہ دوسری کھیپ بھی آئے گی اب بات یہ ہے کہ سرجانی سے ایمیجنہ روڈ تک ٹریک بن چکا ہے لیکن اس میں سہولیات مکمل نہیں ہیں اور کہیں کہیں کچھ مسئلے مسائل بھی ہیں ایسے میں وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ اگلے وہاں مزید چالیس پسز پہنچ جائیں گی تو گرین لائن منتوبے سے جوڑی مکمل تفصیلات آج پروگرام کہوں گی باقاعدہ حصہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے وزیر آزم عمران خان کی جو بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کا بیانیاں بھرپور انداز میں پیش کر رہے ہیں اور ہم نے ہر دفعہ دیکھے کہ جب بھی خان صاحب بین الاقوامی فورمز پر جاتے ہیں تو پاکستان کا بیانیاں مکمل طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ جو سمجھتے ہیں پاکستان کے بارے میں کچھ بھی ان کو جواب دینا اور اس طرح کے پلاتفارم سے جواب دینا بہت ضروری ہے اور جنرل اسمبلی کے مباحثوں کا جو مہور ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان موسمیاتی تبدیلی کرونا صورتحال ہوگا وزیر آزم اقوضہ کشمیر میں خلاف فرضیوں پر بھی دنیا کو آگاہ کریں گے اور بار بار خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں جب بھی کسی ایسے پلاتفارم پر کھڑا ہو کہ بات کروں گا تو کشمیر کی بات بڑے اچھے اور بڑے مضبوط انداز میں کروں گا تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ بھارت کیا کر رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں کاروباری دنیا سے جڑی آپ کو خبر دیتے ہیں سٹیچ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا سٹیچ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا کمیٹی معاشی آشاریوں اور افرات زرکہ جائزہ لے کا شرع سود کا تائین کرے گی تو ویسے شرع سود کا جب تائین ہوتا ہے تو کیا عوام کے لیے اس میں کوئی بہتری ہوتا ہے جی ہاں بلکل بہتری بھی ہو سکتی ہے عوام کے اپرچنیٹیز بھی ہوتی ہیں اگر انٹریسٹ ریٹ کم ہوگا تو اس سے جو عوام لون اٹھا سکیں گے بینک سے یا دیگر انسٹیوشن سے اس پہ اثر پڑتا ہے تو مانیٹری پالیسی جو ہے جو ایک ایک ملک کی جی ڈی پی جو ہے وہ جو منی سپلائی ہے وہ کتنی ہونی ہے اور اس منی سپلائی کو کس طریقے سے کنٹرول رکھنا ہے وہ مانیٹری پالیسی کا حصہ ہوتی اور آج جو ہے وہ سٹریٹ بینک جا رہا ہے اس کو بتانے کے لیے کہ آگے ہونے کے حوال ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے اقلیتوں کو مکمل ازادی اور یہ ہم نہیں اس کا اعتراف بہت ساری ایسی برادریز کر چکی ہیں جو اقلیتی برادری ہیں اور وہ خود بتا چکے کہ پاکستان اقلیتوں کی برادری کے لیے بہت محفوظ ملک ہے دنیا بھر سے جو ہے یاتری جو ہے اپنی مذہبی رسومات کے دائیگی کے لیے بہت آسانی پاکستان آ سکتے ہیں جس کی مثال کرتار پر میں بابا گھرو نانک کی چار سو بیاسیویں برسی کی تین روزہ تقریبات ہے جس کا آج سبہ قائدہ آغاز ہوگا دنیا بھر سے سکھ کمیونٹی شرکت کرے گی انتظامی کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کرے گئے ہیں آئی تنگ نیوزی لائن کے لیے یہ بھی ایک میسیج ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے اور بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے تحفوظ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں اور انٹرسٹ رکھتے ہیں پاکستان آنے میں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا ملک ایک پر امن ہے اور پر محفوظ ملک ہے بلکل اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج رات دس بجے بللو تمہاری جیل سے فرار یہ پرانی فلم کا ڈائلٹ تو تھا لیکن اس کو لارکانہ کے جو قیدی ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیدی ہمارے اہد کے ٹک ٹاکر ہو گئے لارکانہ سنٹرل جیل میں شورٹ ویڈیوز کی پروڈکشن ہو رہی ہے کیا کام ہو رہا ہے آبدہ پروین کے گانے چلتے ہیں پولس اہلکار بھی قیدیوں کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہیں پولس نے قیدیوں کے پاس موبائل فون اور منشیات کی موجودگی کا بھی اعتراف کیا ہے یہ اعتراف ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں پہلے سوچیں دنیا کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے ملک بھی محفوظ ہے ہماری جیلیں کتنی انٹرٹیننگ ہے خاص طور پر ٹک ٹاک تو بن رہا ہے پرابلم یہ ہے موبائل کیسے جیل میں آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو انٹرنیٹ کیسے مل جاتا ہے ایپس آپ کیسے استعمال کر لیتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ لوڑو بھی بیٹھ کے کھیل رہے ہیں خیر آگے چل کے اس پر ضرورت بات کریں گے اور مزے کی بات کرتے ہیں یہ سب سے مزے کی بات فیصل کا سب سے فیوریٹ ٹاپک بھی یہ ہے اور میرے خیال سے گھومنے پھرنے کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں اور یہ سونے پہ سواگا ہے بسیکلی ایک تو چترال چترال کی خوبصورت وادیاں چترال کی اونچی بلند والا پاڑیاں بارہ آزار فیٹ کی بلندی اور یہ تو سونا تھا سواگا ہے پیرا گلائیڈنگ کے مقابلے ملک بر سے پیرا گلائیڈرز شرکت کر رہے ہیں ایڈونچر سے بھرپور یہ ایونٹ یکم سے تین اکتوبر تک ہوگا آپ نے کبھی کی ہے پیرا گلائیڈنگ میں نے کبھی بھی نہیں کی ہے اور مجھے شوق ہے لیکن خوف بھی بڑا ہے نہیں نہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں کیونکہ یہاں سے جو ہونے والی پیرا گلائیڈنگ اس میں ٹینڈم بھی ہوگی اور اس میں سولو بھی ہوگی ٹینڈم مطلب آپ کے ساتھ ایک بندہ ہوگا وہ آپ کو ساتھ آپ کے ہوگا بڑائے گا آپ بڑے محفوظ طریقے سے کریں اور ایک بہت زبردست پیرا گلائیڈنگ کا یہ چترال جو ہے بیسکلی چترال سے ڈیرھ گھنٹے کی دوری پہ بونی کا علاقہ ہے اور بونی سے پندرہ منٹ کے اوپر بونی سے پندرہ منٹ کے اوپر جو ہے وہ کاخلشت میڈوز ہیں آپ کے سامنے ہندو راج پہاڑ ہے ہندو کش ماؤنٹین رینجز ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے پیرا گلائیڈ تو بڑا جو ہے وہ مزہ آنے والا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی شو میں ٹرانسپورٹ کی حالت ہے وہ بالکل غیر میاری ہے یہ ظلم دیکھو یہ جو شہر سکسٹی سیون پرسنٹ پورے ملک کا ٹکس دیتا ہے وہ شہر کے لوگوں کے لیے یہ بس دی گئی ہے ساڑھے پانچ سال کے بعد بلاخر تھا جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا یہ ہے گرین بس کی ڈرائیونگ سیٹ جہاں پر ڈرائیور کے لیے بھی ایک امدہ سیٹ موجود ہے اسی ٹریک پر وہ بسیں چلیں گی ہائیبریڈ ہے اس کے علاوہ بیٹری بھی جو ہے وہ اس کی چارج ہوتی ہے میڈی اے کے بعد پھر ٹریننگ ڈرائیور سے چلے گی ٹریننگ جو ہوگی وہ سپیشل ٹریننگ ہوگی اکارڈنگ ٹو بس سپیسیفکیشن تو جنابِ علی بسز آ گئی ہیں اور کراچی کے لوگ شاید اب سانس لے سکتے ہیں کہ جس کا وعدہ کیا گیا وہ اب پورا ہونے جا رہا ہے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ کراچی کی جو سڑکوں کا حال ہے اور گرین لائن کی صورت میں امید جاگتی تو آپ نے دیکھ لی ہے چین سے جو خریدی گئی اٹھارہ میٹر لمبی آرٹیکیولیٹڈ بسز میں چالیس نشستیں ہیں بیک وقت ایک سو پچاس افراد اس میں سفر کر سکتے ہیں باسز سے ہم مزید جانتے ہیں اس سے متعلق سما کے نمائندے سلمان احمد سے سلمان بتائیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں گرین بسیں چین سے کراچی پہنچ چکی ہیں یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ بس کے اندر کا ماحول اور اس میں سسٹم کیا کیا موجود ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس بس میں پہلا دروازہ خواتین کے لیے دوسرا دروازہ فیملیز کے لیے ہے اور تیسرا دروازہ مرد حضرات کے لیے مختص ہے اٹھارہ میٹر اس لمبی آرڈی کلیٹڈ اس بس میں چالیس نشستیں ہیں جبکہ ایک سو دس مسافر کھڑے ہو کر سفر کر سکیں گے بس میں معذور افراد کے داخلے کے لیے خود کا ریم بنائے گئی ہے اور پھر جب وہ بس کے اندر داخل ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلٹیئر کے لیے خاص جگہ مختص کی گئی ہے اگر کسی لمحے آپ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر نشست کے ساتھ یو ایس بی پورٹ بھی موجود ہے مونٹرینگ کے لیے ہر بس میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہیں ڈرائیور کے پاس اس قدر سسٹم دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ یہ بسیں کس قدر جدید ہیں یہ بسیں ہائیبریڈ ہیں ڈیزل اور بیٹری پر چلیں گی اب شہریوں کو انتظار ہے تو بس اس دن کا کہ جب یہ بسیں گرین لائن کے ٹریک پر آئیں اور وہ اس پر سفر کر سکیں کیمرمن مرغوب حسین کے ساتھ سلمان احمد ساما کراچی تو کراچی ہم جب بھی کراچی کی بات کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے مسئلہ ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے انفرسٹرکچر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ کراچی کی عوام وہ ٹوٹی پوٹی بسوں میں جیسے لٹکتے دھکے کھاتے سفر کرتے تھے تو اب اللہ اللہ کر کے یہ جو امید ہے ان کی یہ امید بھر آئی ہے ٹوٹی اور پوٹی تو پھر آپ صحیح ہے آپ نے سفر کیا ہے نہیں میں نے سفر نہیں کیا لیکن لوگوں کے شکوے ضرور سنے میں بتاتا ہوں آپ کو شکوے آپ اندر بیٹھیں تو تھوڑی دیر میں بس بھر جاتی ہے اس کے بعد مزید لوگ بھرتے ہیں سیٹوں پر بیٹھیں تو اگر کچھ تھوڑے سے لمبے لوگ ہیں تو ان کی ٹانگیں پھستی ہیں اس میں سے کیلے نکلتی ہیں جو گھٹنے میں پھستی ہیں اس کے بعد جب ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ پہ بس بھر جائے تو اس کے بعد بھی وہ بس نہیں کرتے اس کے بعد وہ چھتوں پہ چڑھا دیتے ہیں اور کئی ایسے ہاتھ سے بھی ہو چکے ہیں مطلب کہ سوچیں ہیں آپ اتنے سالوں سے کراچی والے اس عذاب میں مبتلا تھے اور ان بسوں کا کوئی سٹاپ بھی نہیں تھا جو سب سے بڑی بات ہے سفک سینس کی ہماری جو بسز تھی کراچی میں جو کبھی انیس سو ستر اور اسی والے باڈی چینج ہو رہی ہے انجن وہی چل رہا ہے جس سے محولیات کو بھی مسئلے مسائل ہیں اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ تھا اب جا کے کچھ سانس آئی ہے کہ جب یہ چیزیں کراچی والوں کے لئے جو سفر کا مسئلہ ہے اس کی امید کی کرن ہے گرین لائن منصوبہ اور منصوبے کے لئے بسز کا پہنچنا جو ہے وہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس عام پشرفتر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے رینومہ تحریکین صاحب حلیم عادل شیخ صاحب نے حلیم بھائی بہت شکریہ بتائیے بسز تو آگئی ہیں کہ کراچی والے اس بار یقین کرلیں کہ منصوبہ نومبر میں شروع ہو جائے گا دیکھئے کیوں نہ یقین کریں بسز آگئی ہیں نا کل ہم نے کوئی 3D فلم تھا نہیں دکھائی ٹھیک حقیقت ہے پورٹ پر بسیں موجود ہیں ہم نے کہا تھا ہم ٹریک کرتے رہے بتاتے رہے ٹریک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 20-5 کلومیٹر کا سارے 20 کلومیٹر کا ٹریک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں 5-10% جو خلوزنگ ہے انشاءاللہ مہینے کے اندرہ فائنل ٹریکنگ جو ہوتی ہے جیسے گھر تیار ہوتا ہے کھنکی دروازیں لگنے ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے تیار کچھ نہیں ہوا وہ بھی انشاءاللہ وقت پہ ہو رہی ہے مطلب ریالیٹی ہے نا کوئی سراب نہیں ہے کوئی سراب نہیں ہے کوئی سراب نہیں ہے دعوے نہیں ہے اتنی آئیں گی بھائی جتنی آئیں گی وہ پہنچ گئی باچھی بھی پچھلے جہاز میں آ رہی ہے انشاءاللہ ٹریک کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے لئے بیس پیشن جو ہے وہ کمپلیٹ جب میں کمپلیٹی کیا تھا تو اس کی فائن کرنگ کو نہ رکھیے گا اچھا الٹی میٹی آخر میں جوتا ہے پلیشنگ جو ہے آخر میں نہیں ہوتی یہ سب سے آخر میں گاڑی مستری کو بھیجے تو آخر میں کوالیش کرتے ہیں اس کے لئے کمان کمان کنٹرل سنٹر کمپلیٹ ہو چکا فر آل لائن ہماری بھی اور ان کی بھی پیشنگ پاٹی والوں کی دی نمائیس پہ انڈر پاس جو ہے سمجھے سترمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا آئیٹی سنسٹر این آئیٹی سنسٹر این آئیٹی سنسٹر کمپلیٹ اکتوبر میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سکیورٹی منیجمنٹ سکیورٹی کمپنی ہائر ہو چکی ہے ان کی حوالے کی جائے چکی ہے بس آپریٹر سے گھو چکے ہیں اور وہ ڈائیو کے حوالے کر چکے ہیں ڈائیو نے ٹریننگ سارٹ کرتی ہے سالنسٹر سے پہنچ چکی ہیں چالیس آ رہی ہیں تقریبہ نے پتیس ارکتا پروجیکت تھا جو الحمدل اللہ مطلب ریالیٹی ہے نا آپ کو گراؤنڈ پر اگلے مہینے سے اکتوبر میں ہم آپ چلیں گے شو کی مقابلن چھول آپ کا سماحہ شو بڑا مطبول ہے انشاءاللہ آپ کے امید رہتا ہوں کہ پہلا شو آپ انشاءاللہ اکتوبر میں بک کر لیے انشاءاللہ انشاءاللہ بس ہی آنر بک ہوگے اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہلیم بھائی ہم تو دو دن بعد ہی آپ کے ساتھ جانے کیا پلان کیا ہے ہم نے ہم نے کرنا یہ کہ آپ کے ساتھ جانا کیونکہ آپ نے بھی بسیں چلائی ہیں جس میں ہماری جوانیاں لٹ گئیں جن بسوں میں تو ہم نے پہلے ان بس میں جانا ہے اور پھر اس بس میں بھی جانا ہے تقابل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نومبر تک نہیں کچھیں بلکل حلیم صاحب میں یہی آپ سے پوچھ لگی تھی کہ کل آپ جو ہیں ہم نے دیکھا بھی کہ یہ جو خستہال بسیں تھی جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ کراچی والے تو بچارے ایسے سفر کر رہے تھے جیسے موت کا سفر کریں تو غلط نہیں ہوگا تو پلیز مجھے یہ بتائیں کہ کیا محسوس کیا آپ نے یہ خستہال بسیں جس میں سفر کرنا اور پھر ایک عذاب سے کراچی والے گزر کے اس منظر تک پہنچے ہیں تو پلیز اپنا ایکسپیرینس آپ شرک کریں ٹھیک ہے میں انہی بسز میں چڑھ کے میرا ملیر میں رہتے تھے نیشنل سالج میں میرا کالیج تھا نیشنل سالج میں پی ون بس میں آئے کرتا تھا اس کے بعد کئی ٹی سی میں بھی ہم نے سفر کیا ہے ایسا ٹی سی میں بھی ہم نے سفر کیا ہے اس شہر میں سارا کچھ تھا جس انداز سے ماشرین میں ترقی ہوتی رہی پیپلز پارٹی مجید ایکسپیر میں آتا ہی ملک جس طریقے سے بلاور بکتے جوان بس ہماری سپاہ ہوتی رہی بس سکم کھڑا کیونک باچی کو الگ بات ہے میں کہنے چاہتا ہوں کل جو بسے جب ہم نے دکھائی ہیں افتوستہ شروع تحال ہے کہ تیرہ سال میں گیارہ سو اکسٹر ارب پیپلز پارٹی نے کانسپورٹ دپارٹمنٹ کے اوپر بجٹ کا پچھلے تیرہ سال میں گیارہ سو اکسٹر ارب روپے کا اور پچھلے سال ایک بیس اکیت میں تیرہ سال میں تیرہ سال میں پچھلے تیرہ سال میں انہوں نے اورنگ لائن وہ تاہل کو پتہ ہے کہ اورنگ لائن بسے ہم سے مانگوائیں وہ تو آ جائیں گے انکہ اللہ انہوں نے جس کو ایسٹر ایڈیچیل جس کو کہتے ہیں نیسٹر ایڈیچیل کمپنی ہے ایسٹر ایڈیچیل کے ذریعے گرمنٹ نے مانگوائی ہے 3.9 کلومیٹر کا سیرف میں نے بٹو بس سارویز الیکٹر بس سارویز لنگ برنگی بس سارویز یہ آناؤنس ہوتی نہیں گراؤنڈ سے کچھ نہیں ہے اور کراچی وہی ونڈی ڈبلو گارہ کل میں ڈبلو گارہ نے سفر کر یہ بتایا صرف اس لیے وہ نہیں پتا تو چلے کہ ہم چہرے کراچی والے ہم ہے نا کراچی والے کہ یہاں رہتے ہیں ہمارے بچھلے ہمارے بائے ہمارے بچھل ان سے بچھلے کے لئے چنٹی میں بیٹھتے ہیں ان سے بہن بیٹھتی ہیں ہمیں مرد ہیں غیر مرد ہیں انہوں نے اگر اور پھر بھی میں کہتا ہوں اللہ بلا کرنے بات والوں کا یہ تو ہے ورنہ یہ چاہتے تھے کہ شہر کراچپورا سندھی ایسا ہے کہ ہم کوئی پہاڑوں کے دور پتھروں کے دور میں چلے جاتے ہیں گھوڑوں پر گھوڑوں پر پھر سفر کر رہے کیونکہ انہوں نے کچھ جیا نہیں میں کہنے چاہتا ہوں وزیر بھی سارے ان کے رہے اب اورنج لائن کے بعد تفصیل بتا دوں آپ کو تھوڑی سی لیکن لوگوں کو پتا ہو کہ انہوں نے اناؤنس کیا کچھ کیا اس کے اوپر 11 جون 12 سوڑوں گستہ ہوا اور اس میں اورنج لائن کا اس کے اندر پاس سال وزنے کے باوجود تقریبا ایک اشاریہ 14 عرب کا یہ پروجیکٹ سابی تک ایک ارب روپے کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کرسکے ریڈ لائن منیر حال سے نمائی شکمی الان کیا ہوا تھا 27 کلومیٹر کی تبیر رہ داری کی روڈ تھی 24 عرب 74 بلین خرچوں نے تھے کہیں یہ ریڈ لائن آپ کو نظر نہیں نظر نہیں آئی جیلو لائن ٹرانسپورٹ منتوبہ یہ 104 نئی بسے چلانی تھی اس کے لیے 2016 میں واحدہ ہوا تھا گورمنٹ نے کہنے تھی وہ بھی نہیں ایک ہزار بسوں کا منخوبہ آتا 2019 میں کوریا سے آتا وہ بھی نظر نہیں آئی اس کے علاوہ لارکانہ اور سکمبر شہدادکورٹ کے لئے کیپلز بس تارویٹ سٹارٹ کی تھی وہ بھی نہیں آئی شیف بنظیر بھٹو اسکی چیسو بسوں کا منخوبہ وہ بھی نہیں آیا تو میں کہنا چاہتا ہوں آج سنڈ کے لوگ جس برے حال میں پورے سٹین ویس جائی ہے اور انہوں نے 1161 طرف خد کرنے باوجود یہ ہی بچے ہیں یہ W11 یہ بچے ہیں اچھا حلیم بھائی میں ان کی بھی بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی بسز آئی تھی ہائیبرڈ والی تو نہیں بڑی بسز آئی تھی کراچی میں بڑا مسئلہ اس سے حل ہوا تھا لیکن اس کا انڈ جو ہے نا وہ بڑا بیانک ہوا ٹائر الگ بوڈی الگ اور باقی تو سبسکرائپ میں چلا گیا تو اب اس بات کو بھی تو مانیں گے نا کہ یہ بھی ایک مافیا ہے یہ جو منی بسز مافیا یہ بھی مافیا ہے تو کیا انشور کریں گے آپ کے یہ والا جو منصوبہ آ رہا ہے وہ اس مافیا کے حتے نہ چڑھ جائے اب صحیح فرما رہے ہیں بسے آئی تھی دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں بچے زندہ ہو گیا پھر مافیا کو کاؤنٹر کرتی ہیں اگر آٹھ دکھنوں نے بیج دی کبار کے اندر اگر اس مافیا کو ہم سر کلم کریں اس کا تو وہ جو بسے دوہزار آٹھ میں آئی تھی بسیت بڑھ نہیں چاہیئے تھی دنیا جہان میں چل سکتی ہے ہمارے کیوں نہیں وہ کبار میں بیج دی گئیں بات یہ کہ آج کراکی شہر میں بتاؤں عربوں روپے فتے لیے جاتے ہیں ان روت سے ان سے ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا پیسہ دینے والا ایک ادارہ بن چکا ہے بلکل وزیرے ٹرانسپورٹ اس کی بیجہ بیجہ ہو جاتی ہے وہ ہوش ہو جاتا ہے اس کی آپ نظام اور بن جاتا ہے بات یہ ہے کہ انشاءاللہ چونکہ یہ پہلی دفاع کی آپ نے میں شکریہ دا کرتا وہ سماکہ اور آپ کے ریپورٹر کا بھی کہ انہوں نے کس انداز سے بس کو دکھایا یہ تو خواب لگ رہا ہوگا کراکی والوں کو جب بڑھتے ہیں کل میں نے بس میں تصدر کیا کہ دکھینے نکل رہے ہیں کہ پھٹے نکلے ہوئے ہیں پچھے نکلے ہوئے ہیں پچھے پھٹے ہوئے ہیں پچھے ہیں نہیں تاہر آگے جا رہا ہے بس پیچھے جا رہی ہے میں چاہتا ہوں یہ بسز کراکی میں ہم خواب پہ نہیں ہیں حقیقتت ہے یہ امران خان کا پاکستان ہے نیا پاکستان ہے یہ وہ واقع ہے جو ہم نے ہم نے نہیں کیا تھا لیکن ہم نے کیا ہے کیونکہ بھائی گیارہ سلسکت حرف کو آپ کو دیئے نا سلسکت دیئے نا کہا کلے جائے وہ بکہ پہ کیوں نہیں لگے کیوں ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں بنا بات یہ کہ مافیاز انشاءاللہ ہمارے بیس میں نہیں آسکتی اور انشاءاللہ اکتوبر میں یہ بسیں روڈ پر چلتی بھی نظر آئیں گی نمائش سے وہاں سے جانی تک اور انشاءاللہ اس کے بعد مزید بھی جو مجھے لگتا ہے کہ سن گورمنٹ کی اناؤسمنٹ جو ہے کہ تحریکین صاحب کی سن گورمنٹ آکے کرے گی انشاءاللہ ان میں تمہیں یہ حال نہیں لگ رہا اور ان بسیں تو آجے ہی بتا رہا ہوں آپ سے تور چیز بسیں آرہی ہیں ٹرانسپورٹ 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 یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا یہ بھی ایک مسئلہ یعنی عوام ایک چیز کے بارے میں سوچیں کہ چلے بسیں تو آگئے لیکن ٹریک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا یعنی ابھی بھی مشکل بات ہے ہمارا کمپلیٹم ہے ہمارا کمپلیٹم ہے ہمارا کمپلیٹم ہے اور ان لائی کی بات کرنا کہ وہ دربت ہو جائے جی بلکل میں سن گورمنٹ کی حوالے سے بات کریں میں سن گورمنٹ کی حوالے سے بات کریں حلیم صاحب ایک اور چیز کی بات کرتے ہیں جس نے تھوڑا سے سب کے سانس میں خلل پیدا کر دیا یعنی پاکستانی کرکٹ کی جب میں بات کر رہی ہوں تو وہ جو جمعے والا دن تھا وہ ابھی ہم بھلا کے بھی بھلا نہیں سکتے ہیں بھاری دل کے ساتھ اس دھچکے کی میں بات کروں گی جس نے کروڑوں دلوں کو توڑا ہے اور کروڑوں آنکھوں میں اداسی چھوڑ گیا بلکہ کچھ کرکٹ فانس کی تو میں نے ایسی پچھل دیکھی کہ وہ بقاعدہ رو رہے تھے یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو کرکٹ سے کتنا پیار ہے کتنا دل کھول کے ویلکم کرتے ہیں کرکٹرز کو اور جن کے گند گاتے تھے جن کی مثالیں دیتے تھے وہ بہانہ بنا کر چلتے بنے اور بہانہ وہ تھا جس کو ایکسپٹی نہیں کیا جارہا میں بات کریں نیزیلینڈ کرکٹ ٹیم کی جو کروڑوں دلوں کو توڑ کر سیکیورٹی تھویٹ کا بہانہ بنا کر بغیر کھیلے پاکستان سے چلتی بنی وہ ٹیم جسے پاکستان نے ایسا پروٹوکل دیا کہ دنیا میں کہیں بھی رہنے والا شخص اگر وہ پروٹوکل دیکھے گا جناب تو حیران ہو جائے گا سیکیورٹی کے ایسے فول پروف انتظامات تھے جس کے تمام ایکسپرٹس موت طرف نکلے ہم صرف پاکستان ایکسپرٹس کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے یہ ٹویٹ تھے کہ پاکستان نے جو سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا وہ قابل دیت تھا وہ مثالی تھا ایسے میں ایسا بہانہ بنانا اور یہ کہنا کہ ہمیں یہاں پر سیکیورٹی نہیں مل رہی سیکیورٹی تھریٹس ہیں یہ ایسی منکھرٹ باتیں ہیں جس کے بارے میں تب شیخ صاحب نے یہ گفتگو کی نا کہ یہ دستانو والے ہاتھ کے کام ہے تو وہ باتیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں انتظامات ایسے تھے کہ خود ہر کوئی متمئن نظر آر تھا اور پھر اچانک کیا ہوا کہ بغیر کے لئے ہی جلد بازی میں نیوزی لینڈ لوٹ جاتی ہے اپنے ملک کیوی کرکٹ بورٹ کے سی ای او کے وضاحتی بیان نے تو دلوں کو اور بھی ٹھیس پہنچائی ہے اور جناب انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ثریڈ ملا تھا جس کی تفصیلات بتائی جا سکتی تھی اور ہم جو ہے یہ بتانا مناسب نہیں یہ تو وہی بات ہے کہ آپ جا رہے ہیں جی جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہ یہ تو میں نہیں بتاؤں گا اور یہ غلط ہے نا آپ اگر کسی ملک میں آ رہے ہیں اور فیصل فول پروف اگر آپ کو سیکیورٹی ملے ہیں بسکلی یہ کریٹس ڈاوٹ مطلب ہم زوج سے بات ہے ایسے نیکشنل پلیٹ فارم پر بیٹھ کے we can't talk about the vague situation but still یہ ساری situation جو بنی ہے اب پلاس بات اب یہ ہو گئی ہے کہ انگلیش tour اس کا کیا بنے گا still سترہ تاریخ کو جو ہے وہ ECB نے کہا تھا کہ ہم چوبیس سر تالیس گھنٹے میں فیصلہ کریں گے وہ چوبیس سر تالیس گھنٹے بھی اب گزر چکے ہیں and وسیم خان جو ہے he is hopeful کہ the series deal will go on تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے we'll have with us senior sports journalist مرزا اکبال بھیک بھائی اور ہم بات شبیر بھی ہوں گے ہمارے ساتھ تو سب سے پہلے مرزا بھائی سے بات کرتے ہیں مرزا بھائی اسلام علیکم good morning ویسے تو دل نہیں جا رہا good morning کہنا ہے کہ کیونکہ جمعے سے جمعے سے میں تو تیاری کر کے بیٹھا تھا کہ جمعے کو بنوائی بریانی اور نماز پڑھ کے آئے اور اب جو ڈھائی وجہ میچ شروع ہوگا ہاں میں سکرین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا لیکن سارا بریانی کا مزا کرکرا کر دیا پورا دن خراب کر دیا اور دن نہیں اب آنے والے جو سیریز ہے نا اس پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے کیا فیل کر رہے ہیں پاکستان کو کیا کرے گا پاکستان والیکم السلام صبح خیر فیصل آپ کو بھی اور مہک کو بھی اور جس طرح آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ بڑا مایوس کن دن تھا تو مجھے لگتا ہے کہ تین مارچ دوہزار نو ایک دن تھا پاکستان کرکٹ کی تاریخ قصیہ دن جب گدافی سٹیڈیم لاہور کے باہر سرلنکن ٹیم پر اٹیک ہوا تھا اور ایک مایوس کن دن سترہ ستمبر دوہزار بیس تھا جب بغیر کوئی وجہ بتایا جس طرح آپ لوگ نے کہا کہ کی وی ٹیم اپنے دیس واپس لوڈ گئی ابھی فیصل چونکہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنا ہے اس وقت تو وہاں پر صبح کے ساڑھے پانچ بجرے ہوں گے لیکن ہم لوگ کل راہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ ای سی بھی کوئی نہ کوئی اعلامیہ جاری کرے کہ وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے انگلیش ٹیم یا نہیں وہاں پر ایک مائنش بنایا جا رہا رہا ہے مائیکل وان جو ان کے سابق کپتان ہے ان کا ٹویٹ آیا کہ انگلیش ٹیم کو بجائے پاکستان کا دورہ کرنے کے یہ جو تیرہ اور چودہ اککتوبر کے دو ٹی ٹویٹی میچز ہیں یہ یو اے ای میں کھیل لینے چاہیے تو آخر کیوں کھیل لینے چاہیے اس کا مطلب ہے کہ وہ فائیو آئیز جنہوں نے ٹپ دیا تھا جو نیوزلینڈ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پانچ ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز جن میں امریکہ برطانیہ کینیڈا آسٹیلیا اور نیوزلینڈ شامل ہیں ان کا ایک نیکسس ہے انہوں نے ٹپ دیا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا وجہ بھی نہیں بتائی کہ جی وجہ خفیہ رکھی جاری ہے یہ بہت ہی مایوس کونی صورتحال ہے اور اب تک اس حدمے سے پاکستانی شایطین نے کرکٹ تو کیا کرکٹ سے بابستہ افراد چاہے وہ کومنٹیٹر ہو صحافی ہو ہر طرح کے لوگ اب تک نکل نہیں پائیں اور مہک بلکل صحیح کہہ رہی تھی کہ ایک عجیب و غریب اور آپ کی بریانی بھی اب میرے خال میں چندی ہو چکی ہوگی دو دن ہو گئے تو کھائی نہیں ہوگی فیصل نے جتنا فیصل کو محبت ہے کرکٹ سے اور فیصل کو کیا مرزا بھائی ہر پاکستانی کو لیکن افسوسناک بات یہ نا کہ آپ اگر ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی تھریڈ ملا لیکن اس وجہ کو آپ ظاہر نہیں کر رہے ہیں بتا نہیں رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ پاکستانی کرکٹ کے اوپر اس طرح سے کوئی بھی ایسا بھی ایسا عباس شبیر کو بھی شامل لوگ افتقو کرتے ہیں عباس بھائی ویسے تو عباس سے بھی بات کریں گے چلے وہ سوال میں پہلے آپ سے کر لیتا ہوں پھر میں آگے چلوں گا کہ جو بھی ہم نے قدم اٹھایا وہ انتہائے افسوسناک تھا لیکن ایسے میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ اس نے بڑا واویلا مچا ہے سپورٹسمن سپرٹ کار ہے مرزا بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے فارمر بھی اور کرنٹ پلیئرز بھی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈین پلیئرز دیگر ایون نیو زیلنڈ کے جو سائمن ڈول ہو گئے یا دیگر فارمر کومنٹیٹرز ہو گئے وہ بھی ہمارے ساتھ بڑی ایک جہتی کر رہے ہیں لیکن سپورٹسمن سپرٹ کار ہے دنیا کی سوکال نمبر ون ٹیم کی اس وقت سیسل سپورٹسمن سپرٹ تو لگتا ہے کہ شمشان گھاٹ میں جل گئی ہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے جس طرح سے کوویڈ اللہ نہ کرے ہم تو پھر بھی ایک انسانیت کے ناتے دعا کرتے رہے ہیں کہ لوگ اپنا رحم کرے وہاں پر لیکن آپ دیکھیں کہ گودشتہ مہینے کی بیس تاریخ کو دی گارجین میں ایک آرٹیکل شایہ ہوا تھا اور اس کے لکھنے والے کون تھے ابھی نندن ان کا نام تھا ایک تو ہم نے پائلٹ پکڑا تھا ابھی نندن یہ دوسرے ابھی نندن تھے جنہوں نے اس بات کی جانب نشان دہی کی تھی کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کو خطرہ ہے ان کو ایک مہینے پہلے کیسے پتا چل گیا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو آئی سی سی کے چیئرمن ہے فیصل وہ نیوزلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں گریگری برکلے اور ان کو چیئرمن بنانے میں بی سی سی آئے بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ انڈیا نے میجر رول پلے کیا تھا کیونکہ ان سے پہلے ششانک منوہر جو تھے وہ آئی سی سی کے چیئرمن تھے تو تانے بانے تو ضرور کہی نہ کہی ملتے ضرور ہیں جس طرح شیخ رچید نے اپنی پریس کانٹرول میں بھی کہا کہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں کیونکہ اس طریقے سے میں نے اپنے تیس سالہ سے آفتی کیریئر میں کرکٹ کور کرتے ہو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ٹیم آئے اور میچ سے تیم چار گھنٹے پہلے کہہ دیں ہم گراؤن نہیں جا رہے اور وطن واپس جانے کہہ دیں یہ سمجھ میں نہیں آئے سمجھ میں نہیں آئے لیکن اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے عباس شبیر سے کہ عباس سترہ ستمبر بہت برا دن تھا پاکستان کرکٹ کے لئے کیا بیس ستمبر کو تلو ہونے والا سورچ پاکستان کرکٹ کے کمبیک کی نویت سناتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ کے ساتھ جو بھی ہوا اور جس طریقے سے بھی ٹیم پاکستان سے گئی وہ پاکستان کرکٹ کے لئے بہتر نہیں ہے لیکن نیوزیلینڈ کرکٹ تب یہ گوڈ جیسٹ نہیں ہے کہ اس طریقے سے اچانک جانا اور کچھ اور ایسے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹوں پر بلیو کرنا چونکہ ہماری پاکستان بھی ایجنسیز ہیں آپ کو بتایا کہ کتنی سٹرونگ ایجنسیز ہیں کتنا اچھا سیکیورٹی پروٹوکول پاسٹ میں بھی ہماری جو بھی مہمان ٹیمیں پاکستان آتی رہی ہیں ان کو دیا گیا ہے اس طریقے سے ان کو پریزیڈنشل سیکیورٹی کے اندر سٹیڈیم اور جتنی عزت پاکستان میں جو انٹرنیشنل کریٹ پلیئرز آتے ہیں ان کو ملی ہے چاہی دی ہم بہت سارے اور ملکوں کے اندر بھی کریٹ کو دیکھنے جاتے ہیں کبر کرنے جاتے ہیں وہاں پر اتنا پروٹوکول نہیں ملتا جو کہ پاکستان کے اندر ملتا ہے سیکنڈ بات تاکہ ایک نیا آج امتحان ہے پاکستان کے لیے کہ انگلینڈ کی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا اس دورے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور کوششن مارک نظر آ رہا ہے کہ یہ اس دورے کا کیا بنے گا جو کچھ سورسز اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے نیوزیلینڈ گئی ہے واپس تو اب یہ تلخ حقیقت ہے کہ جس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی شاید اپنا دورہ جو ہے وہ کینسل کر دے لیکن ابھی بھی امیدیں باقی ہیں ہمارا جو جذبہ ہے خدمت کرنے کا اور جس طریقے سے ہم کرکیٹرز کو عزت دیتے ہیں وہ بلکل برقرار ہے ہماری کوشش ہے کہ جتنی بھی مہمان ٹیمز پاکستان میں آتی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھا جائے بہت ان کی مہمان نوازی کی جائے اور ایک ایسا جسٹر دیا جائے کہ وہ جو پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ پاکستان پور امن نہیں ہے پاکستان میں سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ کسی رکھ کسی طریقے سے دور کیا جائیں تو یہ پاکستان برپور کوشش کر رہے ہیں اٹھارہ سال بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی بدقسمتی سے یہ دورہ نہیں ہو سکا لیکن جو نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ کی طرف سے جو پی سی بھی مخت لکھے گئے ہیں اور جو آفیشل ان کے جو نیوز پیبر رپورٹ کر رہے ہیں وہ میں پڑھا تھا کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کو فیوچر پروگرامز کے اندر ٹورز کے اندر رکھا جائے گا مالی جو خسارہ ہے اس حوالے سے بھی وقت آنے پر چیزوں کا تعیون کیا جائے گا لیکن انگلیش کرکٹ بورٹ کا پاکستان آنے کا فیصلہ جو ہے وہ انتہائی ایک اہم فیصلہ ہوگا فیصل آج اور جو کچھ سورسز کہتے ہیں کہ ابھی بھی سوچ و بیچار جاری ہے جو ہماری سیکیورٹی ٹیمز ہیں اور جو ہمارا بورٹ ہے ان کی طرف سے مسلسل ان کو بریف کیا جا رہا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے آفشلز کو بھی اور ان کی حکومت کو بھی تیرہ گھنٹے بریف کیا گیا رات تین بجے سے کوششیں شروع کر دی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیوزیلینڈ کرکٹ کو ٹیم کو روکا جائے اور اسی قسم کی جو سیکیورٹی جو گراؤن ریالٹیز ہیں جو ہماری سیکیورٹی ہیں اس پر ٹوٹلی بریف کیا جا رہا ہے اب لیٹ سی کے ای سی بی کا کیا ریکشن آتا ہے مرزا بھائی آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ اب پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے بیکز میں وہ انگلیش کا وہ یہاں پہ معاورہ استعمال تو نہیں کرنا چاہ رہا بٹ آر وی ان اپوزیشن کہ ہم کوئی سٹرانگ سٹانس لے سکیں یا پھر ہمیں اپنے بیککپ پہ ہی جو ہے وہ ریلائے کرنا ہوگا کرکٹ پہ ریلائے کرنا ہوگا آپ کو یاد ہے کہ دو آزار نو میں ہی ہم سے اس طرح کرکٹ چھیننے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کرکٹ پاکستان کرکٹ کیم بیک ویری سٹرانگ کیا کریں ہم سٹرانگ سٹانس لے کہ اپنے بیککپ پہ ریلائے کریں ہمیں سٹانس تو لینا پڑے گا فیصل آئی سی سی میں رمید راجہ نے جس طرح کہا بھی اور ہمیں بھی جا کر کم از کم احتجاج تو کرنا چاہیے کہ ایک ٹیم اس طریقے سے آپ دیکھیں نا فیننشل الگ لوس ہوا پھر اس کے بعد اچانک آپ چلے گئے تو ہم سٹینڈ لیں گے آئی سی سی میں لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا آئی سی سی کا چیرمن جو ہے وہ نیوزیلینڈ سے تعلق رکھتا ہے کیا اور بھارت کی سرپرستی حاصل ہے بیکٹری کا آپ نے ذکر کر دیا کہ بیکٹری کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے تو بہت سارے مسائل تو ہیں پاکستان کرکٹ کو لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک سٹانس لینا چاہیے آپ کو یاد ہوگا دسمبر دوہزار بیس اور پھر جنوری دوہزار اکیس میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم نیوزیلینڈ کے دورے پر گئی تھی دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی کھیلنے تو کیا سلوک کیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک سٹانس لینا چاہیے ہم ان کو بچانے کیلئے گئے تھے کوویڈ اس وقت نیا نیا آیا تھا جب دوہزار بیس کے آخر میں ہم گئے تھے تو ہم نے تو ان کو ریسکیو کیا انگلینڈ کو بھی سوچنا چاہیے کہ انگلینڈ کوئی ٹیم نہیں آ رہی تھی گزشتہ برس ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو پیسے دے کر انہوں نے بلایا اور پاکستانی ٹیم انگلینڈ کی فائنانشل پوزیشن کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں گئی وہاں ہم ٹری سٹار ہوتیلز میں ٹھہرے ہمیں بڑی مشکلات ہوئی کھلاڑی کارنٹین میں رہے تو کم کم اس بات کا تو انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ایسے ملک میں جو کرکٹ سے محبت کرتا ہے ہمیں ریسکیو کیا تو آخر اگر انگلینڈ اس دورے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کرتا ہے جس کے مکانات یہی ہیں فیصل کہ شاید ہی انگلینڈ آئے تو یقینی طور پر یہ بڑی مایوس کون صورتحال ہوگی اور ہمیں اس کے حوالے سے ایک سٹرانگ سٹینڈ لینا چاہیے تیہیس ستمبر سے جو ٹی ٹوینٹی نیشنل کپ شروع ہو رہا ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام ٹاپ کے کرکٹرز کھیلیں گے اس کے علاوہ پی ایس ایل فرنچائزز تین فرنچائزز لاہور کلندرز سکویٹا گلائیڈیئٹرز اور پشاور ظلمی انہوں نے سجیسشن دیئے کہ ان کی ٹیمیں تیار ہیں میچز کرائے جائیں تو کچھ نہ کچھ پاکستان کو کرنا ہوگا لیکن اسٹینڈ ضرور لینا ہوگا اسٹینڈ اسٹینڈ تھوڑا بہت اگر لیا بھی تو اس کا ہم نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور دیکھا ہے جو نیو زیلنڈ ٹرکٹ بورٹ کے چیمن ہے سی اوڈ ڈیوڈ وائٹ انہوں نے یہ کہا کہ جی اوکے ہم معذرت کرتے ہیں اور ہم اسکوری شیڈیول بھی کریں گے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن اباس پہلے میں آپ سے اور یہی سوال پر مرزا بھائی سے بھی پوچھوں گا کہ یہ اسٹینڈ کا لینا نیو زیلنڈ بورٹ کا یہ ریاکشن آنا اور اس کے بعد اگر تو انگلینڈ آج ہاں کر دیتا ہے پھر تو ہم رپیئر ورک پہ ہیں پھر تو ہم ایک اچھے جس کو جتنا نقصان وہ کر کے گئے ہیں اس کا زالہ کچھ ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کو اباس پہلے آپ بتائیں دیکھیں امید تو رکھنی چاہیے کہ انگلینڈ کرکٹ بورٹ کی طرف سے ہمیں پوزیٹیو ریسپانس ملے لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ ایسے چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں دوسری بات جو آپ نے کی کہ نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ کی طرف سے جو لیٹر لکھا گیا ہے جو اور ریزنز دی گئی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ریزنز کو اتنی ویلڈ ریزنز ہیں صرف اور صرف انہوں نے جانے کی جلدی کی ہے اور ریزنز سامنے رکھے ہیں کہ یہ ریزنز ہے فیوچر ٹور پروگرامز کے بعد کی مالی پزارے پر انہوں نے بات کر لی اور انہوں نے کہا کہ بڑا نقصان ہوا ہے لیکن اس طریقے سے نیوزیلینڈ کرکٹ کا بھی پاکستان سے واپس جانا جو ہے وہ کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے جیسے مرزا نے بتایا کہ مرزا اقبال بیک صاحب نے بتایا کہ انگلینڈ کی کرکٹ جب کرونا میں انگلینڈ میں بہت زیادہ کرونا تو پاکستان ٹیم نے ریسکیو کیا قورنٹائن کے اندر چودہ چودہ دن پلیز رہے بڑی مشکل انہوں نے کارڈی تو ایک بڑا ٹیس ہے اس وقت انگلینڈ کے لیے بھی لیکن پھر وہی بات کرتے ہیں کہ جو کرکٹ کے اندر ایک لابی ہے وہ بیک ڈور سے اپنا کام دکھا رہی ہے ایسے ریزنز ڈیولپ کروا رہی ہے کہ ٹیمیں پاکستان کے اندر کرکٹ نہ کھلنے لیکن پی ایس ایل کے جو تیم فرنچائز ہیں ان کی طرف سے جو بلڈ جیسٹر سامنے آ رہا ہے ٹیسٹرڈیٹیوز ہیں ان کی طرف سے اس موقع پر اکٹھا ہونا یہ بھی پاکستان ٹیسٹرڈیٹیوز یہ بہت بڑی اچھی بات ہے اور مرزا بھائی میں چاہوں گا آپ بھی اس پر مختصر آخر کومنٹ کر دیں کہ جتنا نیو چیلینڈ نے جو بھی جواب بھی دیا ہے مطلب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ پہ انگلینڈ کو فیور دیا فیور نہیں احسان کیا تھا بکوز ای سی بی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ اگر سمر سیزن نہ ہوا تو ہم بینکرپسی کی جانب جا سکتے ہیں بلکل آپ نے صحیح نشان دے گیا اور عباس شبیر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب ہم چکے ہمیں اپنے ڈومیسٹک کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اور جو ڈیویڈ وائیڈ جو جو پضاحتیں پیش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ فضول ہیں اب وہ ایمبیرسنگ فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ کیا کر دیا لیکن جو عباس نے نشان دے گی کہ ایک لابی کام کر رہی ہے بلکل درست ہے ایک لابی پاکستان کے خلاف کب سے متارک ہے پہلے ٹیم بانچ دوہزار نو کو جب سری لنکن ٹیم پر اٹیک ہوا اس کے بعد بھی چھ سال تک ہمارے کوئی ٹیم نہیں آئی فیصل دوہزار پندہ میں بڑی مشکل سے زمبابوے کی ٹیم آئی اب کرکٹ کی سرگنمیاں بہال ہوئی ہیں بہال ہوئی ہیں نیزلنگ جس طرح سے گئے وہ کس کس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے وہ بھی ہم سب کو پتا ہے لیکن اگین ہمیں ایک بار پھر ایک جھٹ ہو کے اور اس سیچویشن کا مقابلہ کرنا ہے بہت شکریہ امیرزا اقبال بے ایک آمار ساتھ موجود تھے اور اب بات شبیرہ موجود تھے تو جو بھی سادش کر رہا ہے پاکستان فریوٹ کے خلاف وہ پاکستان کے خلاف سادش ہے یہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اب ایک بریک لیٹر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدیت ویسے تو کراچی والے بہت غموں کے ستائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک غم ہے گرمی گا بھی لیکن اب آپ لوگ کچھ سکا سانس لے لیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے رواں ہفتے بادل برس سکتے ہیں کراچی سمیتھ سندھ بھر میں بارش ہوگی وہ بھی گرج اور چمک کے ساتھ یعنی بہت زیادہ تیز بارش ہونے ماری ہے بادلوں کا یہ نیا سسٹم کہاں سے آرہا ہے اور کب سے کب تک کراچی میں بارش برساتا رہے گا یہ سپیل کتنے دنوں پر محیط ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہم نے جوائن کیا ہے ویدر مین جواد جواد میمن نے جواد بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لئے یہ جو کہہ رہے ہیں گرج چمک کے ساتھ بارش یعنی بہت زیادہ کوئی تیز بارش ہونے والی ہے لیکن یہ کتنے دنوں کا سپیل ہے اور یہ سسٹم کہاں سے آرہا اور کراچی سے یہ ٹکرائے گا جی محک یہ بے آف بنگال سے جو ہے دو ایکچلی سسٹم آ رہے ہیں اور دو فیسز میں یہ پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریا کو افیک کریں گے اس کا پہلا فیس جو ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گا جس میں تھرپارکر نگرپارکر ریجن اور کے پی کے اور پنجاب ریجن میں جو ہے وہ آج سے گرہ چمک کے ساتھ بارش سے شروع ہو جائیں گی بائیس تاریخ تک یہ کنٹینیو کرے گا اس کے بعد اس کا جو دوسرا سپیل ہے وہ تئیس تاریخ سے لے کے چھبیس تاریخ تک جو ہے وہ کراچی سے خیبر تک افیک کرے گا جس میں کراچی میں کوئی بہت زیادہ ہیوی رین تو نہیں لیکن موڈرے ٹو ہیوی سپیل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ان تین دنوں میں تئیس تاریخ سے لے کے چھبیس تاریخ تک تئیس سے چھبیس اچھا جوال میں جیسے پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کہ موسم کاف کی اچھا تھا تو امید بھی کی جاری تھی کہ شاید سردیاں جلدی آ جائیں گی پھر ایک حبس والا جو ہفتہ گزرا اس کے بعد شدید گرمی دیکھی گئی اب چلیں گے تئیس سے جو آپ چھبیس تک بتا رہے ہیں کہ ہلکی بارش ہے اگر سردیوں کے آنے کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا اس دفعہ کراچی میں سردیاں جلدی آئیں گی پچھلے سال کی طرح ہم دیکھیں کہ دیر سے آئیں گے اور دیر سے خوش آمدید کہیں گے ہم سردیوں کو نہیں دیکھیں مہک اس سال عموماً تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اپنے ٹائم پر یا اپنے ٹائم سے کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو سکتی ہیں اس کی میجر وجہ یہ کہ ان دنوں جس ٹائم پر ہم بات کر رہے ہیں مونسون جو ہے وہ پاکستان سے جا چکا ہوتا ہے اگر پاکستان کے اپر ایریاس کو چھوڑ دیں اگر پاکستان پنجاب کو تو سن سے اٹلیس جو ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے لیکن اس دفعہ انیوجل ایکٹیویٹی یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ تیس سپٹیمبر تک تو کنٹینیو کرے گا کیونکہ ہم تائیس اور چھبے تک تو ایک سپیل کی بات کر رہے ہیں کچھ ایسے بھی چانسز ہیں کہ یہ اکٹوبر کے فرسٹ ویک تک بھی سٹریچ آؤٹ ہو جائے مونسون کا سسٹم تو یہ کافی انیوجل ہے لیٹ مونسون جب یہاں سے ویڈرو ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سردیاں بھی جو ہے وہ یا تو نارمل یا نارمل سے کچھ وقت دیر سے بھی آئے گی چھیک ہے جواد بھئی بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لئے یعنی تیبیس تک کا وقت ہے جس میں ہلکی پھول کی بارش ہلکی پھول کی بارش بھی آپ انجوائے کرسکتے ہیں ایک بریک لیں بریک لیں گے اس کے بعد دوبارہ آزر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے اس سے پہلے کہ ہم دیگر خبروں کی جانب بڑھیں ایک اہم ڈیولپمنٹ شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے اس آپریشن میں قردم تحریک تالبان پاکستان کا کمانڈر صفی اللہ ہلاک ہو گیا ہے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عثمان خان سے عثمان ڈیٹیلز شیئر کیجئے گا یہ بڑی اہم کاروائی تھی جس میں اہم کامیابی بھی ملی ہے سیکیورٹی فورسز نے شمالی حضرتان کے علاقے میر علی میں آپریشن کیا ہے اور اس آپریشن کے دوران قردم تی ٹی پی کمانڈر صفی اللہ جا وہ ہلاک ہو گئے ہیں داشتر صفی اللہ کا تعلق میر علی سے بتایا جاتا ہے اور آئی اس پر رہا کہنا ہے کہ داشتر صفی اللہ فروری دوزارکیس میں انجیوز میں کام کرنے والی چار خواتین کے قتل ملوث تھا ساتھ ساتھ نومبر دوزار بیس میں افترالیو کے انجینئرز کا قتل ہوا تھا اس میں بھی داشتر صفی اللہ جا دین والٹ ستی یہ اہم کاروائی ہے جس میں میر علی میں آپریشن کے دوران ٹی ٹی پی کمانڈر صفی اللہ کہ ان کو ماتیا لیا چھیک ہے عثمان آپ کا شکریہ اور اب بات کریں گے لیجنٹ ادھکار کومیڈین عمر شریف صاحب کی جب جب ان کی بات ہوتی ہے نا مجھ سمیت فیصل سمیت ہماری پوری ٹیم سمیت ہر پاکستانی یہ جانا چاہتا ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے اور ابھی جو ہے بیرون ملک جب ان کے جانے کی بات ہو رہی تھی تو وہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے سب دعا گو ہیں عمر بھائی کے لئے کہ وہ جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں ان کے بیرون ملک علاج کے لیے حکومتی سطح پر انتظامات جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں کیا وجہ ہے کہ اب تک بیرون ملک نہیں جا سکے اگر انتظامات مکمل ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ رکاوٹیں بن رہی ہیں اور کب تک پرواز ممکن ہو سکے گی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عمر شریف کے صاحبزادے جوات عمر نے جوات بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو وہی سوال جو کہ ہر پاکستانی کی ذہن میں ہے ہر اس شخص کے ذہن میں جو کہ عمر بھائی سے محبت رکھتا ہے کہ عمر بھائی کی طبیعت ابھی کیسی ہے السلام علیکم پہلے تو میں بہت مشکور ہوں پوری پاکستانی قوم کا اور سب میڈیا کا جتنے بھی لوگ ہیں جو اتنا کنسرن اور اتنا پیار اببو کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ بھائی کرنے کے اببو کی طبیعت الحمدلاللہ بہتر ہے سٹیبل ہے اللہ کا شکر ہے اور جو پروسس ہے ایر آمبلنس کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو ای ٹھنگ دی نیکس ٹو تیری ڈیز وہ ہمیں سکیجول جاری کر دیں گے جس میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کب وہ یہاں لینڈ کر رہے ہیں کراچی اور ہم کب پلائی کر رہے ہیں تو ان کا پروسس ہوتا ہے پورا وہ پرمیشن لیتے ہیں جتنے بھی ائرپورٹ پر ری فیولنگ کے لیے اترنا ہوگا راستے میں تو وہ پرمیشن پلائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد پورا ان کا پروسیجر ہوتا ہے ایر آمبلنس کا سٹارٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑا سا کرنٹ اگر ہمیں عمر بھائی کی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ سے سٹیٹس آپ دے سکیں بات چیت پر غیرہ کر رہے ہیں وہ ہاں جی ہاں جی بات چیت کر رہے ہیں سٹیبل ہیں الحمدللہ ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے ڈائریکٹل ان کو شیفٹ کریں گے واشنگن ہسپٹل میں تو جب تک یہاں پر ہے تو میڈکیشن سے اپٹمائز کر کے الحمدللہ اور انہیں سٹیبل تکھا ہے ابو سٹیبل ہیں قوم کی دعاوں سے میرے امی کی دعاوں سے جتنے بھی آپ لوگ ہیں جتنے بھی ان کے پیار کرنے والے ہیں ان کے دعاوں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سٹیبل ہیں ابو الحمدلللہ ایک چیز میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا گدشتہ دنوں میں جب آپ ہمارے زباس آئے تھے آپ نے ایک درخواست کی تھی کہ جتنی بھی عمر بھائی کی ہسپٹل کے اندر والی تصویر ہیں نہ چلائی جائیں کیونکہ وہ اوویسلی فیملی پروپرٹی ہے ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ضرور کوشش کی ہے فیملی پروپرٹی ہے پلس دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ میرے والے صاحب کو لوگ اس طرح سے دیکھیں بلکل اور کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ اس طرح جو بھی ان سے پیار کرتا وہ اس طرح ان کو دیکھیں اور یہ ایک بہت ہی بہت پرائیویسی والی چیز ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو وائرل کرنا چاہیے یا اس کو انکریج کرنا چاہیے آکے فورڈ کرنے کے لیے دکھ دیتی ہے چیز میرے والے صاحب نے ہمیشہ عشق کیا پاکستان سے پاکستان کا پرچم لے رہا ہے ہر مقام پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان کے باتوں اس سے پاکستان کی خوشبہ آتی ہے ان کے ڈراماز میں پاکستان کے لیے ایک سوشل میسج ہوتا ہے ہر ڈرامے میں جو بھی ان کا شو ہے جو بھی چیز انہوں نے کیا اس میں پاکستانیت ضرور ہوتی ہے تو بس انہوں نے تو پیار کیا اس ملک سے بس یہاں پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ وائرل کیا کہ بس اللہ پاک ان کو ہدایت دیں لیکن پلیز اس کو آگے شیئر مت کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے ہمیں اس وقت شدید ضعوں کی ضرورت ہے اور میں بڑا مشکور ہوں سندھ گورنمنٹ کا جنہوں نے اتنا ساتھ دیا سب لوگوں کا حضرت حکومت پاکستان کا سب کا میں بڑا شکر گزار ہوں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں جتنے بھی لوگوں نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا ہے جتنے لوگ وہاں پر وزٹ کر رہے ہیں بوکے اتنے فانز ہیں میں بہت مشکور ہوں سب کا اور واقعی میں یہ چیز کافی دکھ کی بات تھی جب یہ ویڈیوز اور یہ پیچرز رہے ہونی تھی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب بہت کم ہو گئی ہیں اور فیصل بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پلاتفارم سے یہ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ پلیز اس طرح کے معاملات کو کسی کی نجی زندگی میں دخل اندازی کوشش نہ کریں جواد لاسٹ میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جو وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم ہے پلیز اس سے مطالق آپ کی بات ہوئی ہو وہاں پر موجود ڈاکٹرز سے ٹیم سے تو وہ بھی پلیز شرکی جائے گا یہ میری بات یہ لوٹے تاریخ شہاب صاحب کی ٹیم پوری ریڈی ہے وہاں پر اور ان کا جو ہے ساری چیزیں آلموسٹ کمپلیٹ ہیں بس وہ ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ائر ایمبلنس کے پورا پروسس ہوتا ہے اپنا اور وہ جتنا ٹائم ان کو لگتا ہے وہ اتنا لگتا ہی ہے اس میں وہ پورے اپنی چیزیں پوری کہتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ویزا ہوتا ہے ویزا ہمیں مل چکا ہے اس کے بعد ان کو ہم نے اپروچ کر دیا ہے تنگز آر ان پروسس انشاءاللہ بری سون آئیل شیئر ویڈیا جو ہمارے ہمیں سکیجول وہ لوگ دیں گے انشاءاللہ وہ بہت جلدی ہو جائے گا اور ہم بہت جلد درمیان واپس دیکھیں گے ہستا ہوا مسکراتا ہوا بہت شکریہ جواد آپ گفتگو کر رہے تھے آپ سب نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سڑک کنارے مختلف علاقوں میں بلکہ اب تو ہر جگہ پر ہم دیکھتے کہ موٹر سائیکل کی مرمت کرنے والے میکینک بیٹھے ہوتے ہیں انگنت لوگ ان استادوں سے اپنی بائک صحیح کرواتے ہیں پاس سے گزرنے والوں کے لیے وہ منظر عام سا لگتا ہے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے کیمرے کے اس پار جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا یہ سوچیں کہ اگر آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو جائے صبح دفتر جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں موٹر سائیکل خراب ہو گیا اور آپ کے قریب موجود وہ میکینک جس سے آپ نے اپنی بائک ٹھیک کروانی ہے وہ مرد نہیں بلکہ خاتون ہے تو کیا ہوگا محنت کو جاری رکھا یہ سوچا کہ محنت میں عظمت ہے اور ہاتھ پھلانے کے بجائے میکینک بننے کو ترجی دی سو مردوں کے درمیان کھڑے ہو کے کام کرنے کو ترجی دی شوہر کے کام کو جاری رکھنے کی ترجی دی فیصل رنچوڑ لائن گئے اور خاتون سے انہوں نے ملاقات کی جمیلہ بی بی کا کیا کہنا تھا کیا الفاظ تھے ان کے اور کس طرح سے انہوں نے یہ کام شروع کیا سیکھا اور کن کن مجبوریوں سے وہ بھی گزر رہی ہیں یہ گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں ٹائر میں پنکچر لگانا چین اتر جائے تو اس کو ٹھیک کرنا یا پھر آئل چینج کرنا یہ سارے کام مردوں کے سمجھے جاتے ہیں لیکن آج جہاں ہم آئے ہیں یہ کراچی کا پرانا علاقہ رنچوڑ لائن اور رنچوڑ لائن کا لکشمی چوک یہاں ایک خاتون یہ سارے کام کر رہی ہیں جمیرہ بی بی صاحب کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کب سے کر رہی ہیں اور معاشرے کا رویہ ان کی طرف کیسا ہے جمیرہ بی بی سے ہم بات کرتے ہیں ہم اسلام علیکم علیکم ہم یہ بتائیں کہ کتنے عرصہ ہوگے آپ کو یہ کام کرتے ہوگا مجھے پیتیس سال ہوگا پیتیس سال سے آپ یہی پہ بیٹھ کے کام کرتے ہوگا جی ہاں آپ نے تو کراچی کو کتنا بدلتے ہوئے دیکھا کراچی کو بدلتے ہوئے دیکھا آپ نے آپ کو ہی بدل دیا گھر سے نکل کے آپ شڑک پہ بیٹھ کے وائل چینج کرنے لگی یہ زندگی میں تبدیلی کیسے آئی یہ زندگی کی تبدیلی کچھ وپنوں نے دے دی کچھ وقت نے دے دی کچھ حالات نے دے دی لوگ دیکھ کے فخر بھی کرتے ہیں جی ہاں اللہ کا شکر ہے لوگ آتے ہیں پیتیس سال سے یہ کام کرتے ہیں یہ پیس سال پرانا ٹھیا ہے میرا مہروم شوہر کی نشانی ہے پہلے وہ کرتے تھے چھے لیبر کام کرتے تھے روز کا دو سو دیر سو لیٹر ایک سو اسی لیٹر مال سپلے ہوتا تھا پھر آئیستے آئیستے آج کل دو نمبر دبے بھی آگئے جینین کمپنی کا مال مہنگا ہے وہ یہ چلا نہیں سکتے دو نمبر مال سستا ہے گراک کو یہ نہیں پتا تمیز نہیں کہ ہمارا ستر ہزار کا انجن سیف ہے یا پچاس اپیر سیف ہے اگر یہ جیس دین یہ سمجھنے لگ جائیں گے تو ان دن یہ انسانوں کا نقصان نہیں ہوگا یہ تو جب آپ سمجھا رہی ہمیں جالی و اصلی کا فرق یہ تو جو بائیک ٹھیک کرانے آتے آئیل جینج کرانے آتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا اور جو کر رہے ہیں یہ کام ان کو پتا ہے لیکن ان کو پتا ہوتے بھی وہ یہ کرتے ہیں دیکھو پتا ہے بائیک چلانے والے کو بھی پتا ہے بندہ ایک بار چوٹ کھاتا ہے دو بار کھاتا ہے جب کھلا کھلا سمجھاتے اوپن کتاب رکھ دیتے کہ اس کو پڑو لوگ ڈاؤن میں ایک گاڑی آئی تھی آپ سے دتنا بچہ تھا گاڑی میں معمولی سا ڈیفیکٹ تھا میشٹری اڑ گیا پاندہ سو روپے کلچ کلچ کھڑا ہے وہ وہاں سے لڑتے دلتے باتے کتے کتے یہاں تک آگئے وہ بولا میں پاندہ سو چو کم نے وہ بیچارہ بولتا ہزار لے لے میرے پاس نہیں وہاں بیٹا کیا مسئلہ ہے بولتا پاندہ سو مانگتا ہے میں نے بولا آگے چلے جائے اس میں کلچ پڑیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کسی اور کو دکھا تجھے فرق پڑے گا وہ آگے گیا اس کو کوئی بندہ اچھا مل جیا سو روپے میں کام بہتا ہے کہاں پاندہ سو اور کہاں سو لوگ آتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں ان کا کیسا ریاکشن ہوتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہے نا کہ یہ تو کام مرد گئے ابھی عورت کو بائک بائک سپرنگ بائک کا آئیل یہ سب کیسے پتا دیکھو بیٹا وقت ہوتا ہے نا انسان کے پاس اور حالات ہیں نا اس کو ہر چیز آستے ہستے سکر حالانکہ اس فیلڈ کی مجھے ای بی سی دی نہیں پتا بیٹا ایمانداری کی بات ہے میں ہوس وائف تھی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میرا معصوم بچے کو بھی ہٹا دیا تھا جو فورت ہو چکا ہے وہ بھی ایک دم سیدھی گائیں تھا اس میں بھی اتنا کونفیدنس نہیں تھا کہ میں دو چماٹ کسو کو مارو جب میں مارکیٹ میں آئے میں دیکھتی دی دیکھتی دی میں نے بچے سے کامینا تم جانتے ہو لے ماں تھوڑا بوت میں لگو کارو کشیز کرو لگو ایک دو بار نوکروں نے کہا ہم نہیں آئیں گے تو بھوکے مرو گے کیا کچھ گزرا پیتی سال میں شوہر کب فورت ہوئے کیا بیماری تھی بچہ اس یہ سب ذرہ میں شوہر میرے فورت ہوئے ان کو کینسر تھا ان کا بائی پاس بھی کروایا جب ان کی بیماری دیکلیر ہوئی تو میں رشتہ داروں میں گئی اس کے بھی گئے میرے میں بھی گئی کہ بھئی یہ مسئلہ ہے مجھے پیسوں کی تحرورت نہیں تھی صرف ایک مشورے کی اکیلی عورت تھی کوئی میرے پاس آگے پیچھے نہیں تھا مجھے سیدھا جواب ہے کہ میرا اپنا بوش کود اٹھاؤ اپنا کام خود کرو کسی کو پریشان نہ کرو اس وقت میں نے آسمان کی طرف موٹھا کے کہا اللہ تو نے تفان میں کشتی چھوڑنا ہے چھوڑ وہ میرا جگرہ اور میرا دل اور دماغ اتنا بڑا کر دے کہ میں کسی سے نہ ڈروں صرف تیرے سے ابھی میں ماجور تھی تو بھی میں آتی تھی مجھے ایسا کسی نے بان دیا تھا میرا آدھا جسم پتھر تھا مگر میں وکر سے جمپ مارتے مارتے جانور کی طرح آتی تھی گرتی تھی پڑتی تھی میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتی تھی ڈاکٹر نے جواب دیا تھی اویلچر پر بائٹو آپ کا کام نہیں ہے اما گھر میں کون کون ہے آپ کے میرا ابھی تو میری بیوہ باؤ ہوئے میرا تین پوتی یہ ایک ہوتا ہے اور میں ہوں اما گھر کا چل جاتا ہے معاملہ بس اللہ تعالی چلا دیتا ہے بیٹا جتنا سبر سکر سے اللہ دے دیتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو یہاں ہمارے سے گھر اٹھا کے بھی کر لیتا ہے اما پیتیس سال آپ نے کراچی کے اس پرانے علاقے میں گزار دیئے اپنی زندگی کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے خاص طور پر ان کو جن کے نزدیک پہلی بات تو یہ کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا عورت کمجور نہیں ہے عورت اگر خود کو مجبور بنا لے تو کبھی کمجور نہیں ہے ابھی اس پر ڈیپائنٹ بنتا ہے کہ وہ گھر میں بڑھ کے کھانا چاہتی ہے مہیند کرنا چاہتی ہے اور اما یہ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے کتنے کمرے کا ہے جتنا آپ کماتے ہو بل کتنا آتا ہے بیٹا کماتے تو اللہ جو دال روٹی دیتا ہوائی روچی ہے چل جاتا ہے اما بچے کھا لیتے جو اللہ روٹی دیتا ہے رہا بیل کا سوال میرا بچہ بہت بیمار تھا اس کو آئے دن ڈائلیسیس میں تھا بلیٹ جاروزت ہوتی تھی نہیں کر سکتے دے جو بلیٹ دیتا تھا خرچہ بھی لیتا تھا جائے جو کچھ فری میں کام نہیں کرتا ہے کتنی بھی جان پیچھان ہو ہر کو اپنا تو اس کے اندر فی کام بھی ہمارا سردی میں بہت تھنڈا ہو جاتا کیونکہ میری ایک فطرت ہے کہ گاڑی اگر گرم نہیں ہوتی ہے اوائل سائی ہے تو میں بدلی نہیں کرتا ہوں وہ روزہ ہمیں وہ پیسہ فلتا نہیں ہے تو میں منا کر دیتا ہوں بھائے بھی چلاو سردی میں ہمارے پاس وسیل نہیں ہوتے اپنا ہم چلا دیتے اللہ پاک عزت رکھتا ہے تو وہ بل میرا جو چڑاوا تھا اس کو ابھی میں نے کلیر کرنا ہے وہ ہے سیونٹی سکھ ٹھاوزن اب میں کو کسیالوں سے بات کی انہوں نے بولا تھٹی ٹھاوزن دے دو آپ اب میں جفر جو جیڈی ہے ان سے بھی کی مگر ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو ان کے بندے سے بات وہ بھولے آرہی نہیں ہے کچھ بیجی ہے برہن ابھی اللہ پہ چھوڑا ہے زفر بھائی سے تو ہم بات کر لیں گے آخر میں مجھے یہ بتائیں اممہ یہ پہتیس سال اب کے ابھی چھتیسوہ لگ گیا سال آپ جو ہے نا اس وقت جس کو کہتے ہیں انگریزی میں آئرن لیڈی یہ لوہے والی عورت وہ بن کے بیٹھے ہو لیکن کبھی تو ایسا ایک موقع آیا ہوگا اب آپ نے اوپر آسمان پہ اٹھا کے سر گاؤ گیا اللہ میاں میں کیوں کبھی تو آنکھ سے ایسا آسو نکلا ہوگا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی دل بھر جاتا ہے کیونکہ دنیا ہے بچے ہیں ہم ہر چیز دیکھتے ہیں مگر کبھی کبھی پھر یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر تُو اس بات پہ راجی ہے تو مجھے تیزا شکایت کرنے کا بھی کوئی اکتیارات نہیں ہے وہ سکتا ہے یہاں تو میرے کوئی کیا چاہتا ہے وہاں میری عیسے اچھی کر دیں مگر ایک بار سے خوش نصیب ہوں کہ اس نے مجھے اس حالت میں اس کنڈیشن میں مدینہ دکھایا جو کہ مجھے تصبر بھی نہیں تھا میرے سیب میں دو سو روپے اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں مدینہ دیکھوں گی کھلی مزاگ مزاگ میں پاسکورٹ دیا اور میرے رب نے مجھے مدینہ دکھایا میں خود آج دن تک پریشان ہوں پرویز بھائی پہلی بار آئے اوئل چینج کرانے آتے رہتے ہیں میں آتا رہتا ہوں ادر سے اور جب میرا روم آیا تھا میں جب سے دیکھ رہا ہوں یہ بہت مہنتی اور اماندار عورت ہیں اور یہ امانداری سے اپنے روزی کام آتی ہیں میرے وہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ایم پی اے میں نے ان کی طرح توجہ نہیں دیتے کہ وہ بیچاری دھوم میں بیٹھی بھی آئل بیچ رہی ہے اس کے روزی روٹی اس کا کوئی پکیا دکان کا کوئی انتظام کریں بلال بھائی جب یہاں پہ آئے آپ نے دیکھا کہ اتنی مومر خاتون ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں تو کیسا محسوس ہو مجھے بہت اچھا محسوس ہو میل ڈومنیٹیڈ سوسائیٹی مگر وہ آرام سے اپنا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ شیس تھرائیویں تو بڑی خوشی ہوئی آنے والے کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے ہم یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک بزرگ لیڈی ہیں اور کام کر رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں محنت کر رہی ہیں مردوں کے معاشرے میں تنہے تنہا ایک خاتون یہاں بیٹھی ہیں اگر آپ چاروں طرف نظر گھومائیں تو آپ کو اکا دکا خاتون نظر آئیں گی کہ جو اپنے گھر میں کسی کام سے نکلی ہیں ایسے میں جمیلہ بی بی جو ہیں وہ یہاں پہ اس معاشرے کے بیچ میں بیٹھ کے نہ صرف یہ کہ روزی روٹی کم آ رہی ہیں بلکہ محنت کر رہی ہیں اور ان تمام طرح لوگوں کو موتوڑ جواب دے رہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جنہوں نے حمد کرنی ہوتی ہے وہ اللہ سے شکوا نہیں کرتے بلکہ ہر اس کی مرضی میں راضی رہتے ہیں اور ایسی ایک مثال یہ جمیلہ بی بی تھی اور ابھی ایک مرضی اور بھی ہے بریک لینے کی تو ابھی بریک لیتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی بریک کے بعد واپس آنگے ہمارے ساتھ ہوئے گا بچے سب کے سانچے ہوتے ہیں ان کی بہتر تربیہ تحفظ کی فکر سب کو لاحق ہوتی ہے لیکن بعد قسمتی سے اب ہمارے معاشرے اور جو رویہ میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ان کا استحصال کرتے ہیں جس کی روک تھام کے لیے نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ مختلف ادارے اور ہمارے سٹارز جو ہیں وہ اب ہمیں سرگرم نظر آتے ہیں انہی کوششوں میں ایک بڑی پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ بچوں کے تحفظ کے قومی ادارے نیشنل کمیشن نان دی رائٹس آف چائلڈ نے اداکار اور میزبان احسن خان کو سفیر مقرر کیا ہے احسن خان ادارے کے ساتھ مل کر بچوں پر تشدد سے متعلق شعور کو جاگر کریں گے بچوں کے تحفظ کے سفیر مقرر ہونے پر احسن خان کو کئی ناموں نامور فنکاروں اور سیاستدانوں سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد مبارک بات دے چکے تو احسن نے ہمیں جوائن کر لیے پروگرام میں ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم محسن گوڈ مارننگ سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو جو یہ خیر سگالی سفیر مقرر ہوئے آپ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو سفیر مقرر کیا گیا ہے تو آپ نے کام اور یہ ایک بھاری ذمہ داری ذمہ داری جو کاندو پر اٹھا لی اس کو بہت سن طریقے سنبھان ہے یہ بتائیں کہ بچوں کے تحفظ کے لیے کس طرح کردار ادا کریں گے آپ Thank you very much بہت شکریہ اور I'm glad I'm honestly humbled کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں awareness create کرنے کے لیے اس بات کو پھیلانے کے لیے بچوں کے حقوق کے لیے بات کر سکوں میں یہاں پہ سب سے پہلے ہماری جو National Commission on Child's Rights جو ہے On the Rights of Child ان کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ اتنا بڑھ چڑ کے کام کر رہے ہیں بچوں کے تحفظ کے لیے کیونکہ یہ ادارے بنتے ہی اس لیے ہیں تاکہ جو بھی بچوں کے rights ہیں پہلے ان کو معلوم ہو کہ کیا rights ہیں ان کے بارے میں discussion ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کی awareness create ہو تو جب تک بچوں کو اور تمام لوگوں کو ان کے حقوق معلوم نہیں ہوں گے تب تک وہ اپنے حق لینا بھی نہیں جان سکتے یعنی آپ کو اگر اپنا حق ہی نہیں معلوم تو آپ لیں گے کیسے وہ حق تو یہ awareness create کرنا بہت ضروری ہے اور میں یہاں پہ افشان صاحبہ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا سیما صاحبہ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا for choosing and selecting me the ambassador the goodwill ambassador جہاں تک بچوں کے لیے کس طرح سے ہم کام کریں گے سب سے پہلے تو لوگوں کی attention لینا اس بات پہ بہت لازمی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارا future ہیں پوری دنیا میں ہو آپ تمام ملکوں میں دیکھئے اور پھر پاکستان میں جتنے بھی بچے ہیں دنیا بھر میں بہت investment کی جاتی ہے ان کی education پہ ان کی rights پہ ان کی medication پہ ان کی دوسرے جو welfare society especially وہاں پہ تاکہ بچوں کو مجبوری کے طور پہ school نہ چھوڑنا پڑے بچوں کو کسی مجبوری کے طور پہ کام نہ کرنا پڑے یعنی ان کا بچپن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خوش رہیں ہسیں کھیلیں پڑھیں لکھیں اور چوکے پاکستان کا مستقبل یا کسی بھی ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے ان کو ایک citizen کو پروان چڑھاتے ہیں بچے کو کیا تربیت یا ملتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس طرف awareness create کی جائے attention دلائی جائے اور بچوں کے حقوق تعلیم کا حق جو ہے medication کا حق جو ہے وہ ان کو دلائی جائے اچھا احسن بچوں کے تحفظ کا مطلب اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے یہ بچے ہمارے معاشرے کے لئے کیا کردار عدد کر سکتے ہیں ارزار آر فیوچر ہمارا جو next generation یا اسے next generation ہے ظاہر ہے یہ وہی بچے ہیں جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں یا تو اگر سکول سے باہر ہیں پاکستان میں بے شمار بچے بے شمار بچے homeless ہیں بے شمار بچے جو ہیں وہ beggary میں یعنی جو بھیک مانگنے کا ایک مافیا بنا ہے اس میں ملوث ہیں بے شمار بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کیا جاتا ہے ہم آئے دن reports دیکھتے رہتے ہیں خواہ وہ لڑکیاں ہو لڑکے تو ہمیں یہ سوچنا ہے میں یہاں پہ نیلسن منڈیلا جو ایک آئیکونک فگر ہیں ان کی ایک saying ہے quotation ہے جس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی society میں کسی society کا اصل چہرہ دیکھنا ہے یا اصل کردار دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے ہسٹری میں اگر آپ کیسے یاد کیا جائے گا کہ آپ اپنے youngsters اور kids اور children کے ساتھ کیا آپ کا سلوک ہوتا ہے تو اگر میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا future کس کے ہاتھ میں ہوگا تو ہم ان بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کی حفاظت کے لیے ان کی ذہنی حفاظت کے لیے ان کی نفسیاتی مسائل کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے کتنا کام کرنا احسن آپ کی نظر میں بچوں پر تشدد کے واقعات کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا اور اس کے روک تھام کیوں ممکن نہیں اوبھاری ہمارے ملک میں تشدد کے واقعات وہ بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ ہماری پشتی رپورٹ دیکھئے اور ڈیٹا جوا کیجئے تو یہ ڈی بائی ڈی گرو کر رہا ہے یہ ایک لمبی ڈی بیٹ ہے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں واقعات ایسے ہیں کہ انسان شرم سے سر جھکالے اپنا کہ اس قدر بہشیانہ انداز میں بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے بچیوں کو بچوں کو آپ دیکھتے ہیں آئے دن ہم رپورٹس دیکھتے ہیں آپ ہی کے چینل پہ نیوز چینل پہ بریکنگ نیوز ہوتی اور پھر جب کوئی نیوز سامنے آتی ہے تب ہی آواز اٹھائی جاتی اور کچھ دنوں بعد پھر وہ آواز گم ہو جاتی ہے انلیس انٹل آپ بہت شور مچ آئے انلیس انٹل سیول سوسائیٹی سوشل میڈیا چینل سب مل کے بولتے اور پھر اس کو سزا شاید دی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر لاؤز بن گے لاؤز کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی یہ نہیں معلوم بہت سے لوگوں کو لوگ کو کس طرح آگے بڑھا کے اس کو سزا کس طرح دلوائی جائے اس کے لئے کچھ کام ہی نہیں ہے اور آپ مجھے بتائیے آپ اپنے آپ سے خود سے ہم سوال کریں کہ بچوں کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں کتنا بجٹ ہے ہمارا سالانہ جو بچوں مخصوص کیا جاتا ان کی تعلیم کے لئے ان کی ویلفر کے لئے ان کی چیزوں کے لئے تو یہ کیسے کیا جائے اس لیے یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا it's very very important جیسن بھائی گذشتہ ہفتے کا واقعہ تھا کراچی میں رکشتہ ڈرائیور کی رودات تھی ہم نے سب کو سنائی تھی جس پر ایک باثر شخص نے نہ صرف خود تشدد کیا تھا بلکہ اپنے دس سال کے بیٹے سے بھی اس پر تشدد کروایا تھا اس طرح کے روئیے معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا کرتے ہیں دیکھئے جب ہم کوئی بھی مسئلہ آتا ہم اس کو اکثر ہماری یہ کوشش ہوتی پڑھ رہا تھا کہ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتی ہے لیکن تربیت کے شگاف کو کوئی دنیا کی تعلیم پورا نہیں کر سکتی اس کو نہیں بھر سکتی تو اگر ہم کچھ کم تعلیم یافتہ ہو اگر انسان لیکن اگر گھر سے تربیت اچھی نہیں تو سب سے پہلے سوچ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ گھر سے تربیت نہیں ملتی آپ آج دیکھتے ہیں کہ لوگ جس طرح ہمیشہ بات ہوتی ہے گیمنگ میں لگا دیا فون پکڑا دیا کچھ بھی کرا دیا غلط کام ہو گیا خود غلط کام کر رہے خود جھوٹ بول رہے بچے وہی پک کر رہے وہی سیکھ رہے تو سب سے پہلے گھر سے تربیت بہت ضروری ہے اور اس طرح کے واقعات جہاں کہیں بھی ہو دنیا بھر میں کہ ان کو چیزیں اس میں فرقی ہے دیکھیں جی ایک تو سب سے پہلی چیز اگر کوئی گنہگار ہے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے کسی بچے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ اس کو سزا ملے اگر سزا ملنی شروع ہوگی تو لوگ در کے کام غلط کم کریں گے نمبر اس کے بعد ہمارے تعلیمی نظام میں ظاہر تعلیم کی ڈگری لینے کے لیے بچے سارا دن ہر وقت بہت مہنت کرتے ہیں لیکن تربیت کی مجھے ایسا لگتا کہ تربیت ایڈوکیشن اویرنز اس بیری امپورٹن سپیشلی ہار ٹو پرٹیک سیل ہار ٹو سٹے بزی آپ سپورٹس گراؤنڈ ہونی چاہیے بچوں کو بزی رہنا چاہیے ایکسٹر ایکٹیوٹیز میں رہنا چاہیے بہت انٹرس لینا چاہیے دوسرے کاموں میں اگر بچہ خوشحال رہے کھیلے کودے پڑھے لکھے کتاب کو اپنا دوست بنائے اچھی باتیں سیکھے اس کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کرے تو یقینا اٹیچوٹ میں روئیوں میں چینج آئے گا لیکن یہ صرف کہنے کی بات رہ جاتی ہے اس پہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوگا جیسن بھئی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی ہم جانا چاہیں گے کہ ابھی آپ کے پروجیکٹ پر کام کر رہے اور کیا احسن خان کی جلد کوئی فلم آنے والی ہے جی ہاں بہت شکریہ آپ لوگوں کا فلم میں نے دو فلمیں میری مکمل ہیں سینما اور انشاءاللہ جب کھلیں گے تو ہم دیکھیں گے یاسر نواز کی ایک فلم ہے چکر جس کا نام ہے وہ مکمل ہے اس کے علاوہ امین اکبان رہبرہ جس کا رام ہے وہ بھی مکمل ہے کچھ ایک دو ٹیلیویزن پلیز میں آج کل شوٹ کر آ رہا ہوں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ایک شو میرا ٹائم آٹ جی دی حسن خان سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت ساری بات آپ سر کریں ہواس ساتھ رہی بیک پولیس ہلپ لائن ون فائف پر آئے دن کالز ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ کالز ہوتی ہیں بیلا ضرورت اور جالی اب یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور لوگ ٹائم پاس کرنے کے لئے ون فائف پر کال کرنے لگ گئے ہیں ایسے میں سیف سٹی ایتھارٹی نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے جہانگیر خان سے بات کرتے ہیں جہانگیر کیا بڑا قدم اٹھایا ہے کیا کر رہی ہے پولیس اور سیف سٹی لوگوں کی جو ایسی کال آ رہی ہیں جو فیک ہیں اور ٹائم پاس کرنے کے لئے کال کرتے ہیں اور آب سکتا ہے کہ کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہو اور آپ کی کال جو ہے اس کے چکر میں ایک ضرورت مند کی کال جو ہے وہ کنیکٹ نہ ہو پا رہی ہو تو جانگیر ہمارے ساتھ موجود ہے جی جانگیر پولیس ایمرجنسی ہیلپ وائن بان فائی پر ایک بہت بڑا ایشو فیک کال کا ہے جس سے نہ صرف پولیس پورس کے ریسورس اور وقت کا زیاہ ہوتا ہے بلکہ یہ فیک کال جو ہیں مشکل میں پھنسے لوگوں کے لیے بھی ایک سال کے دوران کیا کاروی ابھی تک عمل میں لائی گئی پہلے میں بتانا چاہوں گا جی کریک ڈاؤن کیوں شروع کیا گیا تھا ہمارے پاس یہ سسٹم کو ریپلیکیٹ کیا اور بعد پورے پنجاب کو 35 ہزار کی کال بھی ہمارے پاس ہاتی ہیں لاہور کی ہمارے پاس 9 سے 10 ہزار کال لے لی اور باقی جو 35 ہزار ہزار کال اور کوویٹ کے دونوں میں لاکھ تک بھی گئیں بہت انکریز ہوئیں لیکن انفورشنیٹلی لاہور میں بھی اور باقی 35 میں بھی 85 سے 90 فیصد تناسب جو کال کر رہا وہ فیک کال ہیں یا ہاکس کال یا ارریلیونٹ کال 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 کسی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ امرجنسی کال کال کے لیے آپ کو پولیس کی ہیلپ چاہیے اس سسٹم میں ہم نے ڈبل 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 ڈو کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے آپ کو ایمبولنس چاہیے فائر برگیٹ چاہیے ٹرافک پولیس انٹیگریٹڈ ہے ٹرافک کی سپورٹ کہیں پہ چاہیے تو آپ صرف ان تین چار جو فوریرمیٹس کے صورت میں آپ ہمیں ایمبیجنسی پہ کال کریں نہ کہ آپ دفشپ کے لیے کال کرنا شروع کر دیں تنگ کرنے کے لیے شروع کر دیں دوستیاں کرنے کر دیں مزاگ کرنے کر دیں بتمیزی کریں یہ مختلف صورتحال ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں ہم نے انیلیسز کیا لہور کو پائلٹ کی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اگر ایک ہزار کال ڈیلی آرہی ہے تو نو ہزار کال تقریبا اس میں فیک تھی اس میں ہم نے جب دیکھا انیلیسز کیا تو ستر سے اسی فیصد کالر ایسے تھے جو بچے تھے چونکہ یہ کال ٹول فری ہیں آپ کے موبائل میں بیلس نہ ہو تب بھی آپ کال بلا سکتے ہیں ایون آپ کے سم نہیں ہے تو بھی ایمرجنسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں تو اس کا بہت کیا جا سکتے ہو جو کالر ہیں جو ہم نے اپنے طور پر ایک انیشیٹیو یہ لیا کہ آج پورا سال اس مہینے میں ہو گیا جو ٹاپ ٹو ہنڈرڈ کالر سے ہاکس کالر سے ہم نے پائلٹ کے طور پر ان کو کال بیک کرنا شروع کیا ان کو ڈرانے کے لیے ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ایڈرنیس سنسٹائز کرنے کے لیے کہ آپ کی اس کال کی نقصانات ہوتے ہیں نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں کالز آتی ہیں تو آپ کی وقت فرض کریں کہ ایک وقت پچاس ساٹھ کالر آپ کال کر رہے ہیں کسی ٹائم کالر ساٹینڈ کر رہے ہیں کالیں پچاس آ رہی ہیں تو باقی تیس پہلی بیس ساٹینڈ ہو جائیں جو لائن میں اور اگلی تیس کیو میں لگ جائیں جیسے کال درو آپ ختم کریں گے اگلی کال کو کنیٹ کریں گے اگر آپ کالر تنگ کر رہے تو کالر دروپ ہو جاتی ہیں کیوں میں ہو سکتا ہے وہ بلکل 21 22 نمبر پہ ویٹ میں ہو اور جب ڈروپ ہو ہو پچاس نمبر پہ چلے جائیں اور واقعی ان کو کوئی امرجنسی ہو تو نقصان یہ ہوتا ہے جو لوگ واقعی امرجنسی میں ہوتے ہیں ان کی کالر کیوں میں لگنے کی ویڈا یہ گلا بھی آتا ہے کہ ہم نے دو دفعہ کال کیا کسی نے کال سنی نہیں ہماری بارہ ہم نے دو سو کالرز کو ایجوکیٹ کیا اس کے بڑا پوزٹیو پبلک طرف سے رسپونس آیا پچھلے بارہ مہینوں میں ہم نے چوبیس سو کالرز کو جو ٹاپ ہر مہینے میں آرے سے کیا اور اس میں نوے فیصد سے زیادہ لوگوں نے بڑا پوزٹیو رسپونس دیا اور کال کا ریشو جو ہیویچول کالرز سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے کال کرنی چھوڑ دی ہے ابھی بھی چند لوگ ایسے ہیں جو ہاکس کال ہوتی 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 آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے فوٹبال ٹارنمنٹس میں عموماً مرد ریفری ہوتی لیکن اب کوئٹا سے تعلق رکھنے والی خاتون ریفری سونیا مصطفی بھی ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ رسر آئے فوٹبال میچز میں اپنے فرائض سر انجام دیں گی یہ ملک کی پہلی اور واحد خاتون ریفری ہیں ان سے ملوارے ہیں کوئٹا سے نور لارفین یہ ہے بلوچستان کی بہادر اور باسلائیت بیٹی سونیا مصطفی جو فوٹبال کی عالمی تنظیم فیفا کا فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنے والی پاکستان کی پہلی اور واحد خاتون ریفری ہیں ان کا کہنا ہے کہ 2005 میں فوٹبال سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اقتدا میں وہ سکول اور کالج کی ٹیم میں بطور کھلاڑی فوٹبال کھیلا کرتی تھی بعد میں انہوں نے تربیت حاصل کرنے کے بعد فوٹبال میچ میں ریفری کے فرائش سارا انجام دے کے ملک کی پہلی خاتون ریفری بننے کا حساس حاصل کیا ایک سٹارٹ لیا کھلنے کو بھی دل کرتا ہے بٹ فیمیلز کیلئے ایک سائیڈ لیا کہ میں خود لڑکیوں کو کھلا ہوں جیسے پہلے آپ دیکھتے آ رہے تھے کہ میل ریفری کھرواتے تھی سونیا مصطفیہ خواتین کی ساتھ مردوں کے فوٹبال میچ میں بھی فرائے سار انجام دے رہی ہیں کچھ چیزیں باہر سے دیکھنا ایک الگ چیز لیکن قریب سے ریفری دیکھتا ہے تو ریفری کے خواتین کھلاڑی بھی سونیا مصطفیہ کی ریفری تائنات ہونے پر مطمئن ہے سونیا مصطفیہ فوٹبال کے ساتھ ہاکی اور تائی کوانڈو کی بھی اچھی کھلاڑی ہیں کیمرمن شہزاد انور کے ساتھ نور لارفین ساما کوئیٹا چلیں آج کا پروگرام اپنے اکترام کو پہنچ کلاف سے دوبارہ ملاقات کریں گے بہت ساری باتیں کریں اپنا بہت سا خیال رکھ اور ماسک سینیٹائزر لازمی ہے